بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو سنگیو کی آلچانے امید ہے کہ سب از رات کریئے سے ہوں گے اور جنات ایسا گزارہ ہو رہے ہیں یار برائے میروانی رات وقت پھون نہ کرے کرو ورشیف کر دے کرو جو تو ورشیف نمر جو دیتا ہے ورشیف تے باسانی بندہ سوال بھی کر سکتا ہے حالچہ بھی پوچھ سکتا ہے اور اسی باسانی جواب بھی دے سکنے ہیں برائے میروانی تانگ نہ کرے کرو رہا جناب بارہ مجھے فون آرہے ہیں ایک بجے فون آرہے ہیں لو جی سونا بنانتا ترکہ تسو برائے میروانی اس طرح نہ کرے کرو نہ انہی جلدی اور جلد باساندہ ایک پانے اور نہ اتنی یہ جلدی بندہ ہے رہا جناب سبح بنا لو اس کر کے میروانی کرو اس طرح اخلاقی تقاضے پھیلے اور علم بعد اندر اور یاد رکھو ایک فن ہے ایک فن ہے علم کیمیا بھی ہے اور ایک فن بھی ہے دونوں چیزیں ہی آنیاں چاہتے ہیں ایک ساتھ ہی سوال کر رہا سی لو جی تو جاب شورت اندر تانبہ پایا جناب تو جاں فرمایا پانی پاؤ جی تو نکل آئے گا تو نکلیا نہیں اندازہ کر لو میں کہا یار اس طرح کیمیا در حل کی تا لگ یہ دیکھو فن ہے دیکھو اگر پانی پان دے نال نہیں بیٹھے تو اسی دہلے جس طرح سوڑ دے ہو سارا جنال لگ جائے کہ نیارہ کرنا اور تانبہ حاصل کرنا پچھو چاندی حاصل کرنا یہ دیکھ فنکاری ہے نا فن ہے کم از کم اتنا دے آپ وزراتر علم ہونا چاہید ہے کہ ایسی جس علم دے اندر داخل ہوئے ہیں شامل ہوئے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اس دے بنیادہ دا اور علب بیدہ سانو پتا ہونا چاہید ہے جڑا شخص تضاب شورتیں وچھو تانبہ بھی نہیں نکال سکتا تو اوجنا آپ سونا کی نا کو بنا لے آپ اندازہ کر لو براہ مربانی سمجھے کرو آج خصوصی طورتیں جو میں عرض کرنا ہے آپ دی خدمت اندر ہوئے ہوئے کہ جناب دیکھو پارا کئی طریقے دنال پکھ دیا کام دین طریقے دنال بھی لوگ حضرات پکان دے نے اس طرح گوڑیاں بھی پارے دیا پکا کے جناب بیٹھے ہوں دے بشمار طریقے پارے پکان دے بشمار طریقے عام طورتیں توسی جناب گندق قیمدہ دابو سنگ رہ سکھ سفید لیلو نشادر قیمن نار پا دیو تو جناب بہترین بہترین دابو بن جائے گا یہ جناب گوڑیاں پکانا لے بہترین دابو یقین جانو اگر تسی تھوڑا جگہ غور کرو نا تو جلد بازی تو کام نہ لگو تھوڑا جگہ غور کرو گندق قیمن نار پیچھاک ساڑے نسکیں چو لیلو ساڑے نسکیں چو لیلو گندق قیمن نار تضبہ والی لیلو سنگ رہ سکتا نسکہ بھی آپ درات سامنے پیان کر چکے ہیں نشادر اور کلمی شورے والا اور نشادر جناب قیمن نار لے لو اسی تضاب گندق دے اندر پاؤ نشادر قیمن نار ہو جائے بہترین دابو دے اندر تو جناب نیلے پارے دی گولی بناو نیلے پارے دی گولی پکا گے عام بن جائے دی نشادر جناب نیلے دی نال سلور دی کولیج بناو پچی تی منٹ دے اندر اندر یہ بھی ساڑے چینل دے اندر نسکہ موجود ہے باستانی بن سکتی اور بہت سخت گولی بن دی آپ ادرات اسنو کی کرو کہ سمال بھار قیمن نار یہ بھی ساڑے چینل دے اندر اس کا موجود ہے تو اسے جناب کم از کم لتا پاویں بھی نہیں ملا سکتے لتا پاویں بھی یار اسے نہیں ملا سکتے دیکھ رہا انہوں مکمل کون تو انہوں جوڑ کے دے ہوئے دیکھو ہر کوئی کورما تے جناب کڑائی گوشت تے چکن تے مٹن کورما تے سارا کچھ چینی پلاؤ یہ بنا کے دے دے گا لیکن توڑے مو دے اندر لکھ میں کوئی بھی نہیں پان لگا یہ آبی پانے پہ دے براہ مہربانی سارا کچھ ساڑے دینا سوڑ دیا کرو لو جی الفیا مجربات دیتا لو جی نسخہ مکمل کرو جی تو اسی حلب دیتا ہے کس بات دا سا حلب دیتا ہے پہ تو انہوں مطلب سونا بنا کے دینا ہوتے اس بات تک یہ نا کہ یہ جیڑا نسخہ سی بیان کر رہے ہیں یہ صداقت مبنی حلفانے بنتا ہے اور ساڑا تجربہ چودا ہے اگر دیکھو تو اسے لطا باؤں آپ جوڑ لیا کرو ملا لیا کرو براہ مہربانی عجدی ہیں میرین جڑی ہیں ہو سکتا ہے کسے نتلخ بھی لگن لیکن یہ صداقت مبنی یہ لطا باؤں تے پیٹ تے گردن تے سار یہ جناب تو انہوں آپ بھی جوڑنا پڑ ٹھیک ہو گیا جی اونا بھد رہ دے کرو کہ گولی نیلے پاری دی بناو تو نیلے پاری دی گولی بنا کے تے جناب توسی اوپر سممال فار کیمون نار یہ بھی نسکہ مجھو اچھا تنال انڈا پٹاش سممال فار کیمون نار تے انڈا پٹاش تھوڑا جی بس اہمیں لے نا تو گولی دی اوپر لیپ کر دونوں ملا کے گولی دی اوپر لیپ کر دیو خوش کرو اور اس دابو دے اندر رکھ دی گندک قیمون نار سنگ راسخ نشادر قیم دے دابو دے اندر رکھ دے جناب یہ تشمیہ دیو جناب گولی پک جے دیکھو یہ کمال نہیں پارے لوگ ہزارہ بنا کے لگ پھر دے اور دیوارہ دے مار دے پھر دے نے جناب تھلے رول دے پھر دے نے ہر کسی دے گولی ہر کسی دے کونے دے اندر مقام دے اندر جناب پارا پہ کوئی نہ کوئی ترکے دن آل کوئی ٹیسٹ ٹیوب دے اندر پکا رہے ہیں کوئی جناب کسی ترکے دنے نمک دے اندر پکا رہے ہیں کمالے ہوئے کمالے ہوئے کہ اس نوں بے وقت ضرورت چرخانا چرخانا اور اس پہ اپنے فاندہ مزہرہ کرنا آج میں وہ نکتہ آپ حضرات مزہرہ کرنا اگر آپ حضرات نے اس تے گوھر کر لیا توجہ کر لی تو آپ کامیہ لاجیوہ نکتہ کی کوئی بھی تسی پارا لے جڑا گولی پارے دی کیمالنار ہو چکی گولی پارے دی کیمالنار ہو چکی ہون تسی جناب آجو نسکے والے ایک نسکے جناب حکیم باوہ نئی مہدر صاحب دا جندے والا آپ حضرات نے توجہ ہونے کی تھی میں بھی پڑھ رہے ہیں سانکھا لی میں پڑھے ہے میں بڑھا حیران ہوئے ہیں یار میں کہ اس نسکے تھی ہندیاں ہندیاں پھر ایسی جناب پریشان ہوئی ہے پھر سوال جواب کر دے پھر یہ تھی کتنی جناب ساڑھی بے پو پی تھی باوہ ناندہ ایک نسکہ ہے نمک کیمالنارہ ہیٹروڈن اکسائیڈ ہیٹروڈن اکسائیڈ تھی جناب اس طرح آب لیمون کلو کلو پڑھا ہے تھی پانچ تولہ جناب نمک ششہ تھی بی کر دے اندر اوہ جناب تھوڑا تھوڑا پاؤ ریاکشن کردہ ہے اور آخرتے اوہ نمک تھلے بھی اوپر بھی تیل ہو جاتا ہے باوہ نئیم ایدر صاحب تھی نسکہ ہے یقینہ نہیں اوہ بڑا ہی باکمال نسکہ ہے جیڑے فن نو سمجھ دینے نا اوہ جناب اے نکتہ نو سمجھنگے باقی نہیں سمجھنگے کسی قسم دا پارہ بھی بڑھے ہیں اس نسکہ دے اندر نمک نار دے اندر پا دے ہو رکھ دے ہو اوہ بولی یہ توڑے گولو اوہ کسی ترکے دناروی پکے ہے اوہ کام دے نالا پارہ رکھ دے ہو تین دن پی آرہوے تین دن دن دو باہ جناب کٹھیالی دے اندر اوہ نمک اوہ پارہ رکھو یا تو تھوڑا جا گرم ہو لگے نا اوڑن دے مقام تے پہنچے اوپر او چار پنچ کترے پا دے ہو کر کے بیٹھ جائے گا ہے یہ باہ ویرہ نے جناب کمال کر دیتا ہے بلکہ نسکہ دے اندر فرمان دے بھی نہیں کہ لو جی تسی اس نسکے دے قدر نہیں کرنی یہ نسکہ نو سمجھو انسکہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے اور واقعہ ہی ہے حیرت انگیز ہے اگر آپ حضرات اہلے کیمی ہو تے آپ حضرات قدر کرو گے میری یہ نہ گلنا دی اور یقیناً آپ حضرات کسی قسم دا بنیا ہویا پارہ بھی تسی پٹھیالی دے اندر چرخا کے کہ کامیاب ہو سکتے ہو سانو بھی اپنی دعاوں دے اندر یاد رکھے کرو اپنا بھی خیار رکھے کرو السلام علیکم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہیم سنیہ سی جی دوستو ملتان ورکشاہب کے بعد تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی تو کوئی نسکہ چینل پہ نہیں دے سکا آج انشاءاللہ آپ دوستوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آیا ہوں یہ جی خطکش کا نسکہ ہے تو یہ تانبے کے اوپر عمل کامل ہوتا ہے اور باقی خوراکی جو کائا کلب ہے سوئی کا نکا خوراک ہے اس کی پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے تین خوراکیں دینے سے بندے کی کائا پڑتا ہے یعنی کہ بڑے کو جوانوں کی طرح اور جوانوں کو نوجوانوں کی طرح کرتا ہے تو یہ تحفہ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں کیمیاں والے چاہیں تو اپنی مرضی سے سمجھ میں آئے تو بنا سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تحفہ خاص باقی حکماء کے لیے تو یہ کائا کلب چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اچھا ایک پاؤ برادہ جست لینا ہے اس کو پلاسٹک کے باٹے میں ڈال دیں اور اوپر اس کے جو ہے نا جی آپ نے تین پاؤ نیلت ہوتھا پیس کے ڈال دیں ایک پاؤ برادہ جست کے اوپر تین پاؤ جو ہے نا جی وہ نیلت ہوتھا بیس کے ڈال دیں تو اس کے اوپر جو ہے نا جی تین بوتلیں ارک گلاب سے آتشا تین بوتلیں ارک گلاب سے آتشا کی ڈال دیں اسی باٹے میں اور اس کو پڑا رہنے دیں یہ جست اور نیلت ہوتھا پس میں ایکشن کرتے رہیں گے اس کو ڈھک کے رکھ دیں تو دس دن جو ہے نا اس کو آپ نے پڑا رہنے دیں آٹھ سے دس دیں اس کے بعد اس کا اوپر کا مقتر پانی لے کے اس کو آپ بیکر میں پکائیں گے ریجن تر تو یہ سفید رنگ کا نمک اصل ہوگا جس کو روح توتیا کہتے ہیں یہ روح توتیا آپ نے نمک جو جست اور نیلے کا نمک ہے اس کو صفوف کر کے ڈبی میں ڈال لینا ہے یہ آپ کا ایک ایک چیز آپ کی تیار ہو گئی ہے اب آگے عمل نمبر دو آ گیا جی آپ نے آدھا کلو تضاب گندک لینا ہے تضاب گندک ایسا ہو کہ جو بالکل فریش اور پیور ہونا چاہیے خالص اس کو ایک لیٹر والے بیکر میں ڈال لیں بیکر میں ڈال کے تو اس جست اور نیلے کے نمک کی چٹکی دیں یہ اس میں تضاب میں اکشن کر کے نیچے بیٹھ جائے گا کچھ حال ہو جائے گا کچھ نیچے بیٹھے گا پھر چٹکی چٹکی دیتے جائیں جب یہ تضاب کے چٹکی دیتے تضاب سے اکشن کرنا بند کر دیں اس وقت اس روت اوتیا کی چٹکیاں دینی بند کر دیں اب اس تضاب گندک کو چار دن کے لیے پڑا رہنے دیں یہ تضاب گندک تھنڈا ہو جائے گا اور سرخ یکوتی کلر کو ہو جائے گا خون کی مانت سرخ یہ آپ کا تضاب گندک کی جو گندک ہے یہ قائم ہو گئی ہے یہ تیل بن گیا گندک کا تیل ہی ہے اب اس تیل کو اسی بیکر میں ریجنتر رکھیں اور اس کے اندر نہ دو تولہ ڈائی تولہ فاس فورس دو سے ڈائی تولہ تک فاس فورس ڈال دیں اور زیرو فلیم کی آگ پہ اس کو پکائیں زیرو فلیم پہ پکانا ہے ایک چوبی آگ پہ تو ایک گھنٹے کے بعد آپ نے تھوڑا سا فاس فورس نکالنا ہے چمچ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ دھوان دے رہے اگر دھوان دے رہے تو اس کو دوبارہ پکاتے رہے یہ چوتھے گھنٹے چیک کرنا شروع کرنے پانچ میں گھنٹے چھٹے گھنٹے اسی طرح چیک کرتے رہے یہ آٹھ سے دس یا بارہ گھنٹے لے گا تو فاس فورس آپ کو قائم النار موم ہوگا اب اس فاس فورس کو نکال کہ آپ نے ایک ڈبی میں الگ رکھ لینا ہے یہ آپ کا عمل نمبر دو ہو گیا جی ابھی ہم نے آگے تیار کرنا ہے کافور یعنی عمل نمبر تین ہے آگے ہم نے بنانا ہے جی کافور تو جب یہ فاس فورس موم ہو جائے اس کو تیل کر لیں اس کو ایک شیشی میں ڈال کے اس فاس فورس موم کو ایک شیشی میں ڈال کے بند کریں اور دھائی کلو چاول بھال لیں چاولوں کے درمیان اس کو شیشی کو رکھ کے دم پخت کر دیں جب چاول تھنڈے ہو جائیں گے تو اس میں سے شیشی نکال لیں گے تو یہ فاس فورس کا تیل ملے گا آپ کو اس تیل کو نکال کے آپ نے چیک کرنا ہے ایک تولہ پارہ لے کے اس کو کٹھالی میں گرم کرنا ہے اور ایک کترہ فاس فورس کے تیل کا ڈالنا ہے تو یہ پارہ کالے رنگ کا کچھتہ ہو جائے گا اگر کچھتہ ہو جائے تو فاس فورس کا تیل پورا میاری بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے فاس فورس کے تیل کے میار کا تو آپ نے یہ فاسفورس کے تیل کو میار چیک کر لینا ہے اس کو کر کے اگر پارا کشتہ کر دیا ہے تو یہ مکمل خط کش تیار کرے گا اب اس فاسفورس تیل کو آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے محفوظ کر کے اب آگیا اگر یہ عمل نمبر دو عمل نمبر تین کافور پانچ تولہ کافور لے لیں اس کو ایک کلو تضاب شورا میں ڈال دیں تضاب تضاب شورا میں ڈال کے اس کو نہ ہلکی آنچ پہ رکھیں ریجن تربیکر میں جب پک پک کے آدھا تضاب اڑ جائے یعنی آدھا کلو تضاب شورا رہ جائے آدھا اڑ جائے تو اس کو تھنڈا کر کے اس تضاب شورا میں تھنڈا یخ پانی ڈال دیں دو تین لیٹر تو یہ کافور موموں کے اوپر آ جائے گا یہ موم چھاننی سے چھان کے اوپر سے اتار لیں اور اس کو بھی ایک سائیڈ پہ محفوظ کر لیں یہ آپ کی تیسری چیز تیار ہو گئی پہلے روتوتیا بنایا دوسرے نمبر پہ ہم نے تضاب گندک کیا اور تھنڈا کر کے اس کو قائم کیا پھر تیسرے نمبر پہ اس میں فاس فورس جو ہے وہ قائم کر کے فاس کا تیل بنایا تو اس کے بعد ہم نے یہ ابھی کافور تیار کیا اب ہم نے آگے تیار کرنا ہے جی سیمبل فار جی دوستو ابھی آگے ہم نے سیمبل فار تیار کرنا ہے اس سے پہلے ہم کافور اور فاس فورس کے اوپر ایک عمل کریں گے ہم نے فاس فورس کو چاولہ میں دمپخت کر کے تیل کر لیا تھا جو پانچ تولہ کافور موم کیا اس کو کھرل میں ڈال لیں اور ایک تولہ فاس فورس کا یہ تیل ڈال لیں اس کے اندر پانچ تولہ کافور موم ایک تولہ فاس فورس تیل ان کو دونوں کو کھرل کر کے پھر شیشی میں بند کریں پھر چاولوں میں ڈھائی کلو چاولوں میں دمپخت کریں گے تو یہ فاس فورس اور کافور دونوں تیل ہو جائیں گے یہ اب کافور اور فاس فورس کا تیل بن گیا یہ مکمل ہو گیا جی اب ہم نے بنانا ہے سیمبل فار پھر ہم نے سیمبل فار کو بھی تیل کرنا ہے تو ابھی میں سیمبل فار کی آگے بتاتا ہوں جی جی دوستو ہمارا ابھی فاسفورس اور کافور کا تیل تیار ہو گیا پونچ تولہ کافور موم تھا ایک تولہ فاسفورس کا تیل ڈالا یہ چھے تولہ بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک پاؤں جو ہے نا ثابت اسب گول لینے ایک پاؤں ثابت اسب گول اس کو تین لٹر پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جب پانی تقریباً تین پاؤں رہ جائیں تو اس کو کپڑ چان کر لینے اور جو چھنا ہوا پانی آپ کے پاس آئے اسب گول والا اس کے اندر سیمبل فار ریجن تر رہ کے پکائیں تولہ تولہ کی دست ڈالی ہیں تو پانچ پکا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہمیں پانچ تولہ کی ضرورت ہے آگے پانچ تولہ لکا لیں اس کو ریجنتہ رکھیں جب پانی اسب گول والا خوشکوں نے پہ آئے تو سیمبل فار کی ڈالیاں نکال لیں نکال کے اس کو جی آپ نے ڈالیوں کو ایک پاؤں کیسو کے پھول لینے اور ان کو اچھی طرح کھرل کر کے نہ تھوڑا سا اسب گول والا پانی لگا کے چینٹہ لگا کے گیلہ کر لینا تاکہ نگدہ بن جائے اور کجی میں آدھا نیچے آدھا اوپر درمیان میں سیمبل فار رکھ کے اس کو اچھی طرح گل حکمت کر کے خوشک کریں ساف سیدھی زمین پہ رکھ کے اوپر سے سر سے تین کلو اوپلوں کی آگ دے دیں بڑھ کے گی تو یہ سیمبل فار کیسو کے پھولوں سے باوزن قائم و نار نکلے گا اور یہ اصل میں سیمبل فار مکمل جاری اور غواسی ہوتا ہے جو ہر اکسیروں میں کام دیتا ہے تو یہ سیمبل فار کا راز بھی کھول دیا ہے یہ سیمبل فار بن گیا اب پانچ طولہ اس میں سے سیمبل فار لیں اس کو پیس لیں پیس کے کافور اور فاس والے تیل کو ریجن تر زیرو فلیم پہ رکھیں اور اس کی چھٹکی چھٹکی دیتے جائیں یہ حل ہوتا جائے گا جب تھنڈا کریں گے تو مومیاں ہو جائے گا اس کو اٹھا کے شیشی میں بند کر کے پھر ڈائیکلو چاولوں میں دم پخت کریں گے تو یہ سیمبل فار بھی کھل کے تیل ہو جائے گا یہ آپ کے پاس گیارہ تولہ تیل ہو گیا پہنچ طولہ سیمبل فار پہنچ طولہ کافور ایک تولہ فاس فورس اب آپ نے نیلت ہوتھا لینا ہے نیلت ہوتھا ایک تولہ اس کو اسی سیمبل فار کافور اور فاس فورس کے تیل میں ڈپ کریں گلہ کر کے کجی میں بند کر کے گلہ کر کے کجی میں بند کر کے ادھا کلو اوپلوں کی یاگ دیں گے تو نیلہ سفید ہوگا بہترین اس نیلے کو نکال کے اسی تیل میں ڈال کے پھر چاولوں میں دم پخت کریں گے تو نیلہ بھی تیل ہو جائے گا اور یہ سارا تیل اوپر نیچے تیل ہو جائے گا ابھی آخری ملحہ تو یہ جو نیلہ ہم نے بنایا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے پہلے تھا پانچ تولہ سیمبل فار پانچ تولہ کافور اور ایک تولہ فاس فورس گیارہ تولہ ایک تولہ نیلہ شامل ہو گیا اب بارہ تولہ تیل ہو گیا اب ایک گرام علماس لینے ہیرہ لینے کھڑے لینے تو اس کو اسی تیل میں ڈپ کر کے کٹھالی میں رکھ کے کوئلوں کے انگاروں پہ رکھیں گے تو وہ ہیرہ پھول کر کشتہ ہوگا اس ہیرے کو اٹھائیں اسی تیل میں ڈال کے بیکر میں ریجن ترکھلے متشویہ لگائیں گے تو ہیرہ بھی اس کے اندر کھل کر تیل ہو جائے گا یہ سارا تیل بارہ تولے ایک گرام تیل وزن ہو گیا اور یہ اوپر نیچے تیل ہے قیم النار جاری اور غواسی تیل ہے یہ خطکش کا کام کرتا ہے جی تانبے پہ بالکل عامل کامل اور اگر اس تیل کے اندر شنگرف رکھ کر پندرہ منٹ پکا لیا جائے تو یہ شنگرف کو موم کرتا ہے جو بالکل چاندی پہ عامل کامل ہوتا ہے اگر ہڈتال ورکیہ پندرہ منٹ پکا لیں تو وہ قیم النار چرخ کھا کے موم ہو جاتی ہے چینگم کی ماند تو وہ بھی خطکش کا کام کرتی ہے یعنی تانبے اور چاندی دونوں پہ عامل کامل ہوتی ہے اور اسی طرح وہ شنگرف اور ورکیہ کی موم جو ہے دانہ خش خوراک کھائیں تو قایا کلپ ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا سینے کا راز تھا بابا جی کا بس دل کیا کہ یہ بھی دوستوں کی نظر کر دیں تو یہ خطکش کا نسخہ مکمل میں نے بیان کر دی ہے باقی انشاءاللہ ایک نسخے کے ساتھ جلد پھر حضر ہوں گا دعا میں یاد رکھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں شہداد مرسی سے میں نے شفال مخضوم دعا کھانا فیصلہ بات سے دعای منگوائی تھی جو شگر کی تین خوراک والی ہے تو اس کی ایک خوراک کھانے سے ہی میری نام طبیعت سنبھل گئی اور شگر کنٹرول ہو گئی یعنی کہ اس کی ایک خوراک کھانے سے نام میری شگر رینڈم جو شگر ہوتی ہے وہ ایک سو پچاس پر آگئی تھی تو اب دوسری خوراک کھائی ہے تو دیکھیں جو پھر ریزالٹ ہوگا یہ پہلی خوراک کا ریزالٹ میں ان کو شیئر کر رہا ہوں شکریہ حسوس حابری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حکیم غلام حسوس حابری المقدم دعا خانہ فون نمبر 0309655265 جی یہ لیڈی آئے ہیں اور انہوں کو میں نے یہ آپ کہتے ہیں شگر کی تصدیق بتائیں کہ شگر کو آرام آیا کہ نہیں کس کس کو آیا ان کو میں نے دوائی کھلائی اور شگر کی دوائی کھائی کو ختم ہوئی کو پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں اور اب وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں ہر چیز کھا رہے ہیں اور چاول بھی کھا کے انہوں نے دیکھے چیک کی ہے کہ میں دوائی چھوڑی ہے دوبارہ شگر تو نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ ان کو شگر نہیں ہوئی ہاں جی بتائیں میں آپ کے اوپر کیمرہ دن مانیں گے آپ ذرا بتائیں جو اصل حقیقت ہے وہ بتانی آپ نے میں نے دوائی شگر کی بہت زیادہ شگر تھی جب چیک کرتی تھی تو خائی آتی تھی بہت زیادہ شگر تھی میں بہت زیادہ پریشان تھی ادھر دوائی نہیں ہے دوائی کھائی ہے تو شگر الحمدللہ دن پر ٹھیک ہے کہ جو چیزیں کہیں انہوں نے نہیں کھائیں بہتا چینی چینی والے چائے چلے پیاں جو ابھی کھائی کھائی ہیں الحمدللہ میں نے بہت زیادہ خوشی بہت زیادہ غدر بجانہوں کو بتایا کہ اس کے دوائی دین دیتی ہے تو شگر آپ کے ختم تھی دوائی نہیں کھائے دوائی آپ کے ختم تھی حمد ایک سو پندرہ آئی ہے ایک سو پندرہ تھی ماشاءاللہ آرمل لاتی جب چک کرتے ہیں الحمدللہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ خوشی بہت زیادہ اللہ پاک جی آپ کو صحت دے اللہ اب خرم کریں اور جنہوں نے دوائی مگانی ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح result آئیں گے اور نقصان کے بغیر کوئی نقصان بغیرہ تو نہیں ہوا جسمانی طور پر سٹرونگ ہوئے ہیں اللہ پاک کرم کرے